بسم اللہ الرحمن الرحیم موضوع اور ٹاپک ہے وہ ہے حقوق زوجیت کے حوالے سے یعنی بیوی کے خامت پر حقوق کیا ہے اس کے حوالے سے جو گفتگو ہے جو مسائل ہیں وہ انشاء اللہ العزیز ہم آج کے سبب میں سیکھنے کی سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کریں گے اولہال کتاب النکاح کے مکمل پانچ بواب ہیں ان میں سے یہ ہمارا جو ہے وہ الحمدللہ چوتھا باب ہے جو آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں آج کے سبب شروع کرنے سے قبل گزشتہ سبب کا خلاصہ دہرہا لیتے ہیں اور یہ جان لیتے ہیں کہ گزشتہ سبب میں ہم نے کون سے چیزیں سیکھنے کی سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کی گزشتہ سبب میں ہم نے کتاب النکاح سے الباب الثالث سے الفصل الرابع اور الفصل الرابع کی تفصیل کے حوالے سے جو ہم نے پڑا اور جاننے کی کوشش کی اس کا عنوان تھا خیار عدق کے احقاب خیار عدق سے مراد یہ ہے ایک عورت کا نکاح ہوا اس حال میں کہ وہ عورت غلامی میں تھی لونڈی تھی اور پھر اس کا جو شوہر ہے وہ بھی حالت غلامی میں تھا لیکن ہوا ایسا کہ اس عورت کو پہلے ازاد کر دیا گیا تو کیا آیا اس عورت کو اختیار حاصل ہوگا یا نہیں ہوگا اگر ہوگا تو کن صورتوں میں اختیار حاصل ہوگا اگر نہیں ہوگا تو کن صورتوں میں اختیار حاصل نہیں ہوگا اس کے حوالے سے جو غزارشات تھی وہ الحمدللہ ہم نے جاننے کی کوشش کی اس مسئلے کا اختلاف سبب اختلاف اور عدلہ وغیرہ جو ہیں بتفصیل ہم نے اپنی بسات کے مطابق سمجھنے کی کوشش کی اس کے علاوہ پھر غزارشتہ سبب میں ہم نے جو ایک اہم چیز جاننے کی کوشش کی وہ تھا الباب الثالث کا اجمالی خاکہ الباب الثالث جو ہے وہ بھی الحمدللہ ہمارا غزارشتہ سبب میں مکمل ہوا چونکہ الباب الثالث کی چار فصول تھی جو فصل رابع ہے وہ الحمدللہ ہم نے غزارشتہ سبب میں بھی اس کو حل کر لیا وللہ الحمد تو آج کے سبق انشاءاللہ لزیز جو ہم پڑھیں گے وہ کتاب النکاح سے الباب الرابع سب سے پہلے کو ہم الباب الرابع جو ہے اس کا تعارف دیکھیں گے اور پھر اس کے بعد الباب الرابع کی تفصیل دیکھیں گے اور تیسے نمبر پہ جو الباب الرابع میں سے اہم مسائل ہیں جس کا اولا عنوان اور ٹاپک یہ ہے وقوق زوجیت کے حوالے سے یعنی بیوی کے خامت پر حق کیا ہے خامت کے ذمہ کیا چیزیں لازم ہیں کہ وہ بیوی کو دیں اس کے حوالے سے وہ انشاءاللہ لزیز دیکھیں گے اور اس سبق میں جو اہم مسائلہ ہم پڑھیں گے وہ یہ ہوگا کہ نفقہ کا وقت حجوب کیا ہے یعنی خامت کے ذمہ اللہ رب العزت نے ایک تو نفقہ رکھا نفقہ سے مرات عام روٹین کا خرش ایسا خرش جس سے ضروریات زندگی جو ہیں وہ پوری ہو اور دوسرے نمبر پر کپڑے ہیں وہ بھی ضروری آتے ہیں زندگی میں آتے ہیں نانو نفقہ اسی کا نام ہے تو سب سے پہلے تو ہم نے انشاءاللہ آج کے سبق میں یہ لیکھنا ہے کہ نفقہ کا وقت حجوب کیا ہے یعنی کس وقت نفقہ واجب ہوتا ہے کیا آیا صرف نکاح کے ساتھ نفقہ واجب ہے یا پھر رخستی ضروری ہے یا خلوت صحیحہ ضروری ہے یا مسیس ضروری ہے ان میں سے کیا چیز ضروری ہے کہ اس وقت کے بعد پھر نفقہ جو ہے وہ واجب ہو جائے گا یہ آج کے سبق میں پہلے نمبر پر ہم دیکھیں گے انشاءاللہ اور اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پر ہم کوشش کریں گے کہ آج کے سبق میں دیکھیں اور یہ مسائلہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ نفقہ کی مقدار کتنی ہو یعنی مقدار نفقہ سے مراد یہ ہے کہ ایک عورت کو کتنا مال دیا جانا چاہیے کیا آیا شوہر اپنی ساری جمع پونجی عورت کو دے دے نفقے میں یا جو کچھ وہ کمارہا ہے سب کچھ دے دے اس کا عادہ دے نصف دے روبو دے سولس دے یا کتنی مقدار میں نفقہ دینا چاہیے اس کے حوالے سے بھی آج انشاءاللہ ہم دیکھیں گے تو حضی اللہ بھائی کرام ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں الباب الرابع کا تعارف الباب الرابع فی حقوق زوجیتی زوجیت کے حقوق یعنی بیوی کے حقوق جو مرد کے ذمہ ہیں مرد نے ادا کرنے ہیں یہ باب ان حقوق سے متلکہ ہے کہ نکاح کے وقت ایک خامد احد کرتا ہے ایک مرد جو ہے وہ احد کرتا ہے کہ میں یہ یہ حقوق ادا کروں گا ان حقوق کی فہرس کیا ہے اور مرد کے ذمہ کیا کیا حقوق آتے ہیں عورت کی جو حقوق ہیں وہ انشاءاللہ ہم آج کے سبب میں دیکھیں گے تو شروع کرتے ہیں الباب الرابع کا تعارف اولا ہم نے ٹائٹل کی اعتبار سے تو دیکھ لیا آگے ہے الباب الرابع فی حقوق زوجیتی چوتھا باب زوجیت کے حقوق سے متلکہ ہے وَتَّفَقُوا فُقَحَا کا اتتفاق ہے عَلَىٰ اس بات بے اَنَّ مِنْ حَقُوقِ زوجیتی کہ بے شک زوجیت کے جو حقوق ہیں یا زوجیت کے جو حقوق ہیں حقوق زوجہ بیوی کے جو حقوق ہیں عَلَىٰ الزوجی مرد کے ذمہ یعنی وہ حقوق جو مرد پر لازم ہے ادا کرنا وہ حقوق کیا ہے ان میں سے جو متعفق انعالی ہیں جن پر فقہا کا اتفاق ہے النفقہ پہلے نمبر پر نفقہ دوسرے نمبر پر وَلْكِسْوَا کپڑے نفقے سے مراد جو عام روٹین کا خلصہ ہے وہ ہے اور کپڑوں سے مراد جو ضرورت کے کپڑے ہیں جو عام زیبتن کرنے والے کپڑے ہیں اس سے وہ مراد ہیں جو قول ہی تعالی فقہا کا اس پہ اتفاق اس وجہ سے ہے کہ قرآن مجید کی ایک نس جو ہے اللہ رب العزت کا ایک قول اور حکم جو ہے وہ اس بات پہ دلالت کر رہا ہے اور وہ یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوطِ مَوْلُودِ لَهُ مَوْلُودِ لَهُ یعنی جس کا بچہ اس نے جنا ہے اس کے ذمہ یعنی جو اس کی بیوی ہے اس کے ذمہ اس مرد کے ذمہ اس بیوی کے لئے یہ حقوق ہیں یہ ذمہ داریاں ہیں رِزْقُهُنَّ اس کی خوراک کا ذمہ اس کے کھانے پینے کا انتظام اور وَكِسْوَتُهُنَّ دوسرے نمبر پہ اس کے پہننے کا انتظام اور بالمعروف عام معروف طریقے کے ساتھ معروف طریقے سے مراد یہ ہے کہ نہ بڑا ہائی کلاس ہو نہ بڑا لو کلاس ہو جس اعتبار سے خامد کی پوزیشن ہے اسی اعتبار سے وہ اپنی استطاعت اور بسات کے مطابق جو ہے وہ درمیانے لابل کا کام کرے گا مثال کے دور پہ ایک شخص ہے وہ ایک میڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہے اور اس کی تنخواہ یا آمدن جو ہے وہ ایک میڈل کلاس شخص کی طرح ہے تو وہ یہ رِزْق اور قِسْوَتُهُنَّ یعنی نانو نفقہ جو ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق جو درمیانی حصیت کا ہے وہ کرے گا اور ایک شخص امیر ترین ہے تو وہ اپنی استطاعت کے مطابق کرے گا تو یہ ہے بالمعروف کا تعلق یہ آیت سورت الباقرہ کی ہے اس آیت کو بنیاد بناتے ہوئے اللہ رب العزت کے اس حکم اور قول کو نص سمجھتے ہوئے اور حکم سمجھتے ہوئے وہ کہا کہ اس بات پہ اتفاق ہے کہ مرد کے ذمہ عورت کے جو حقوق ہیں وہ یہ ہیں نانو نفقہ عزیز صلی اللہ بھائی کرام اس آیت کے علاوہ اللہ رب العزت نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور فرامین کے ذریعے بھی اس چیز سے آگاہ فرمایا کہ عورت کے حقوق جو مرد کے ذمہ ہیں وہ کون کون سے ہیں اسی کے حوالے سے امام رحمہ اللہ نے یہاں پہ ان حدیث اور روایات کو بھی نکل کیا امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلِمَا ثَبَتَ مِن قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَسَّلَامُ اور اسی طرح ثابت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کہ وَلَا هُنَّا ان عورتوں کے لئے عَلَيْكُمْ تمہارے ذمہ تم پر لازم ہے رِزْقُ هُنَّا ان عورتوں کا رِزَق یعنی خان پین جو عام ضروریات زندگی ہیں اشیاء زندگی ہیں وہ وَكِسْوَتُ هُنَّا اور ان کا پہننا یا ان کی رائش اور بغیرہ یعنی جو لباس کی ضروریات ہے وہ بالمعروفی اچھے طریقے کے ساتھ ایک معروف طریقے کے ساتھ وعنی قول ہی اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول لِهِنْ دِن سیدہ ہند رضی اللہ عنہ کے لئے اور یہ ہند کون ہے یہ ہند وہی ہے جو سیدنا ابو صفیاء رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ مخترمہ ہے اور ان کا پورا نام ہند بنتِ عبی ربیعہ ہے اور ابو صفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں ان کا صحیح مکمل نام سخر بن امیہ ہے یہ ان کی بیوی تھی اور فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بات یہ عرض کی یہ شکایت لگائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرا خامد جو ہے انہو راجولن شہیحن وہ بڑا بخیل آدمی ہے وہ مال خرچ کرنے کے دباسے دیتے نہیں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا خذی تو لے لے ما یکفی کی جو تجھے کافی ہے اور وولد اور تیری اولاد کو تیرے بچوں کو جو چیز کافی ہے وہ لے لے بالمعروفی اچھے طریقے کے ساتھ یعنی اچھا طریقہ عام نارمل جو زندگی ہے نہ زیادہ ہائی سٹینڈر ہو نہ لو ہو جو نارمل ایک معاشرے کی عام زندگی عام روٹین ہے اس کے مطابق تو اپنا حصہ جو ہے اپنے خواہد کے عمال سے لے سکتی ہے عزیز صلاح اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رعوف رحیم بھی ہیں مومنوں پہ شبکت کرنے والے بھی ہیں اور جن کو اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین بنا کے بھی جا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پر کئی موقعوں پر اس چیز کی وضاحت فرمائی عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا حتیٰ کہ اسلام کا وہ عظیم خطبہ جس میں اسلام کا نچوڑ دیان کیا گیا میری مراد خطبہ حجت الویدہ ہے اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بازے خطاب فرمایا اور لوگوں کو مخاطب کر کے کہا ایوہا الناس اتق اللہ فی النساء اے لوگو عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا عورتوں کے حق میں اللہ سے ڈرتے رہنا جو تم پہ ان کے حقوق ہیں وہ تم ادا کرتے رہنا اور جو ان کے ذمہ تم کے حقوق ہیں وہ تم ادا کرتے رہنا اور وہ اپنے حقوق بھی ادا کرتی رہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے جو الفاظ ہیں خطبے کے وہ میں صرف عربی مطن آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں اللہ فرماتے فاتخوا اللہ فینکم اخزتموهن بی امانة اللہ واستحللتم فروجهن بکلمة اللہ وإن لکم عليهن اللہ یوتین فرشكم احدا تكرهونه فان فعلنا فقربوهن ضربا غير مبرح ولہن عليكم رزقهن وکسوتهن بالمعروف اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت بھی ملتی ہے جو جامع ترمزی میں موجود ہے یہ جو ابھی میں نے عبارت پڑھی یہ سولان ابی دعوت کی روایت ہے اور یہی الفاظ کے ساتھ اور کچھ الفاظ کے اضافے کے ساتھ بھی جامع ترمزی میں یہ روایت موجود ہے بغر کے یہ ہماری گفتگو لمبی ہو رہی ہے ہم اپنے اصل موضوع اور سبق کی طرف آتے ہیں یہ ساری گفتگو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بابر کروایا جائے اور واضح کیا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق کے حوالے سے تنبیہ کی ہے اور موقع با موقع ان کے حقوق کی وضاحت بھی فرمائی ہے تو یہ ایک تمہید ہے آگے امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّنَّفَقَ جہاں تک نفقے کی بات ہے خرچ کرنے کی بات ہے فَتَّفَقُوا عَلَى وُجُوبِهَا فُقَحَا اس کے وجوب پہ متفق ہیں اس کے واجب ہونے پہ وہ متفقن عَلَی رَائِ ہے ہم کی کہ یہ واجب ہے وَاخْتَلَفُوا لیکن فُقَحَا کا جو اختلاف ہے وہ فی اربعاتی مواضعہ چار مواضعہ کے اعتبار سے چار مواضعہ میں ہے نمبر ایک فی وقتی وجوبی ہے کہ یہ کس وقت واجب ہوتا ہے فی وقتی وجوبی ہے یعنی اس کے واجب ہونے کا وقت کیا ہے نمبر دو وَمِقْدَارِ ہا اور یہ کتنی مقدار میں واجب ہوتا ہے اس کی کتنی مقدار واجب ہے مرد کے ذمہ کہ وہ ادا کرے اور تیسرے نمبر پہ ہے وَارِمَنْ تَعْجِبُ اور یہ کس کے لیے واجب ہے اور اسی طرح وَعَلَى مَنْ تَعْجِبُ اور کس شخص پر یہ واجب ہے تو فَأَمَّا وَقْتُ وَجُوبِ جہاں تک وقتِ وَجُوب کی بات ہے فَإِنَّ مَعْلِقًا وَسِمَعْمَالِقِ رَائِ مَوْلَا کی رائے اس بسلے میں یہ ہے قولہ وہ کہتے ہیں کہ لَا تَعْجِبُ النَّفَقَ نہیں نفقہ واجب ہوتا عَلَى الزَّوْجِ خَامَتْ پہ حَتَّى يَدْخُولَ بِهَا یہاں تک کہ وہ داخل ہو جائے داخل سے مراد بمانا تعلقات زوجیت کو قائم کر لے اَوْ يُدْعَا الَدْدُخُولِ بِهَا یا پھر دخول کی طرف وہ بلالیا جائے یا دعویہ دخول کا یہ دونوں میں سے کوئی ایک کام یا دعویہ دخول ہو جائے عورت کی طرف سے یہ ہو جائے تو پھر نفقہ جو ہے وہ وقتِ وجوب ہے اس وقت پھر اس کے لئے نفقہ واجب ہوگا اور اس کی بھی شرط یہ ہے وحیہ اس حال میں کہ وہ عورت جو ہے ممن وہ ان عورتوں میں سے ہو تو تاؤ جن کے ساتھ تعلقات قائم کرنا جائز ہو یا ان کی عمر ہو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ عورت بالک ہو پالے گا عورت ہو اور اسی طرح وَهُوَا بَالِغُن اور جو مرد ہے وہ بھی بالک ہو یہ امام مالک راہی مولا کی راہے ہیں کہ مرد اور عورت دونوں بالک ہوں اور مرد خود داخل ہو جائے یہاں عورت کی طرف سے دعویہ دخول ہو تو ایسی شکل میں یہ نفقے کا وقتِ وجوب ہے اس وقت پھر نفقہ جو ہے وہ باجب ہو جائے گا وقال ابو حنیفہ والشافعی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ جو ہے ان کی رائے یہ ہے کہ یلزمو غیر البالغی لازم ہے غیر بالک کے لئے بھی النفقہ یہ خچ کرنا النفقہ دینا اذا قانت ہیا جب وہ عورت وہ عورت جو ہے جس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا ہے وہ خود بالکہ ہے تو پھر یہ جو نفقہ ہے یہ واجب ہے وقت ہے اس کے وجود کا یعنی جب نکاح ہوا عورت بالکہ ہے تو مرد کے ذمہ زورت کا خرچہ ہے وَأَمَّا اِذَا قَانَ هُوَ بَالِغًا وَالزَّوْجَةُ سَغِيرًا اور ہاں اگر مرد جو ہے وہ بالکہ ہو اور زوجہ جو ہے وہ چھوٹی ہو تو فَلِسْ شَافِعی تو امام شافی رحمہ اللہ کے قولانی اس میں دو قول ہیں احد ہما ان میں سے پہلا قول اس بات کی طرف اشارت کرتا ہے مثل قول مالک جیسے امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے وَالْقَوْلُ الثَّانِ اور دوسرا قول جو ہے اَنَّا لَهَا بے شک اس عورت کے لیے یعنی جس سے اس کی شادی ہوئی ہے اَنَّفَقَ اَتْلَا مطلق طور پر اس کے لیے نفقہ ہوگا یعنی یہ شوہر اگرچہ بالک نہیں ہے پھر بھی یہ نفقہ ادا کرے گا امام عنیفہ رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ جب نکاح ہو جائے اور عورت بالکہ ہو تو نفقہ جو ہے وہ واجب ہے یہی وقت مجور ہے اور اگر نکاح ہو اور خامد جو ہے وہ بالک ہو اور عورت ابھی چھوٹی ہو اس وقت بھی امام شافی رحمہ اللہ کی رائے کے مطابق دو کول بنتے ہیں ایک کول امام مالک کی طرح جو ابھی اسی سبب میں اور دوسرا کول یہ ہے کہ مطلق طور پر نفقہ ہوگا سبب اختلاف کیا ہے نفقے کا جو وقت وجوب ہے اس کا سبب کیا ہے وہ یہ ہے کیا یہ جو نفقہ ادا کرنا ہے لِمَكَانِ الْاستِمْتَاعِ یہ فائدہ حاصل کرنے کی وجہ سے ادا کرنا ہے اَوْ لِمَكَانِ یا اس وجہ سے ہے کہ اَنَّهَ مَحْبُوسَتُن عَلَ الزَّوُج کہ اس کو خامد کے لیے روک دیا گیا ہے جیسے غائب اور مریض اس ایک لائن کا مطلب یہ ہے کہ جو مرد کے ذمہ نفقہ ادا کرنا واجب ہے یہ واجب کس وجہ سے ہوتا ہے کیا جو تعلقات قائم کرتا ہے یا تعلقات زوجیت قائم کرتا ہے یہ نفقہ اس وجہ سے واجب کیا گیا ہے یا یہ نفقہ اس وجہ سے واجب کیا گیا ہے کہ وہ عورت جو ہے اس کے لئے رکی ہوئی ہے اس کے گھر میں جیسا کہ غائب سے مراد ایک مسافر شخص جو سفر کے لئے نکلا ہو ہے گھر میں موجود نہیں ہے لیکن اس کی بیوی موجود ہے اس کے گھر کی اور اس عزت پہ وہ خیال کرتی ہے اولاد کی حفاظت کرتی ہے گھر کی حفاظت کرتی ہے اسی طرح مریض شخص ہے اب غائب اور مریض یہ دونوں اشخاص ایسے ہیں جو استمتاع کے زمرے میں نہیں آتے یہ فائدہ حاصل نہیں کر رہے لیکن پھر بھی یہ نفقہ لیتے ہیں تو اختلاف اسی بات میں ہے کہ یہ استمتاع کی وجہ سے ہے یا عورت کے گھر میں روکے جانے کی وجہ سے ہے یہ سبب اختلاف ہے آگے بات ہے جہا تک نفقے کی مقدار کی بات ہے تو اس کے حوالے سے ہم انشاءاللہ آئندہ سبق میں دیکھیں گے یہ بات ضرور ربی ہو جائے تو ہم انشاءاللہ آئندہ سبق میں اس کے حوالے سے جو تفصیل ہیں وہ دیکھیں گے اب آگے ہم اپنے آج کے سبق کا حلاثہ ریکھتے ہیں نہیں آج کے سبق میں ہم نے کتاب النکاح سے الباب الرابع سب سے پہلے الباب الرابع کا تعارف دیکھا اس کی تفصیل اور الباب الرابع کی جو حقہ کے آراء اور عطلہ ہیں وہ جاننے کی کوشش کی اگلے سبق میں انشاءاللہ لزیز کتاب النکاح سے الباب الرابع اور الباب الرابع کی تفصیل میں سے حقوق زوجیت یہ اس کا اول عنوان اور ٹائٹل ہے اس میں سے انشاءاللہ ہم جو مسئلہ پڑھیں گے وہ ہے مقدار خادم کا خرچ اٹھانا بھی لازم ہے یعنی اگر عورت نے کو خادم رکھا ہے نوکرانی رکھی ہے تو اس نوکرانی کا خرچ اٹھانا بھی خامد کے ذمہ ہے یا نہیں یہ دیکھیں گے مسئلہ اور اس کے ساتھ ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز کہ نافرمان بیوی اور لونڈی کے خرچ کا حکم کیا ہے اس کے مطالق بھی جاننے کی کوشش کریں سوال یہ ہے کیا لونڈی کو ازادی کے بعد اختیار حاصل ہوگا اگر ہوگا تو اس کی کیا اسباب اور وجوہات ہے اگر نہیں ہوگا تو تب کیا اس کی وجوہات ہوں گی اس سوال کو حل کرنے کی کوشش کریں عدیلہ فقہہ کا اختلاف سبب اختلاف وغیرہ اس کو ضبط کرنے کوشش کریں تب تک اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا